اعوذ باللہ من شیطان عجم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہتری خوشی وہ ہے جو کسی کو دکھ دے کر حاصل کی جائے ہمارے معاملات ہمارے اختیار میں نہیں ہوتے مگر یقین رکھیں جس کے اختیار میں ہیں وہ اللہ کل شیئن قدیر ہے ہمیسی دے راستے کی ہدایت عطا فرمان آمید سوم آمید انٹرنیٹ کی ریسرس کے مطابق دنیا کا سب سے مشہور نام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے کسی کا اصل رنگ تب سامنے آتا ہے جب آپ اس کے لئے فائدہ مند نہ ہوں رشتے وہی خوبصورت اور قیمتی ہوتے ہیں جن میں احساس موجود کبھی کبھی آپ بنا کچھ غلط کہے بھی برے بن جاتے ہیں کیونکہ جیسا لوگ چاہتے ہیں اور پیسہ نہیں کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب برائی ہو جائے تو اس کے بعد نیکی کر تاکہ برائی کے اثر کو مٹا دے ہر رکاوٹ میں کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہوتی ہے یہ بات اللہ ہی بہتر جانتا ہے ہوں گی تمہارے پاس زمانے بھر کی ڈگری ہیں اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنب کعبہ کو بہا ہے کتنی بھی بڑی یونیورسٹی یا کالے سے پڑھ لو اور سکون زندگی کے لیے قرآن پڑھنا ہی پڑھے گا وہ عبادتیں جو اخلاق اور کردار پرس انداز نہ ہو سکیں وہ مشکت کے سوا کچھ سیں دنیا میں عورت کو سب سے زیادہ عزت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتی بے شک اگر تم نے واقعی شکر ادا کیا تو میں تمہیں اور زیادہ دوں بے شک یا اللہ ہم سے جو ہمارے پیارے بچڑ گئے تو ان کی مخبرت فرما آمین سم آمین جب انسان میں عازی پیدا ہو جاتی ہے تو وہ ایک چونٹی کو بھی بے جان افثان پہنچانے سے ڈرتا ہے تم سمندر کی گہرائی سے پکارو گے اللہ وہاں بھی تمہاری سنے گا بے شک اے بربردگار ہم کو اپنی رحمت سے خاص نواز اور ہمارا معاملہ درست کرتے ہیں آمین سم آمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جس عورت کا محر کم ہو وہ اور تمہیں زیادہ برکت والی عورتیں گھر میں ماں باپ کی آواز کا آنا بھی ایک نیمت ہے وہ انسان کبھی ہار ہی نہیں سکتا جس کی معید اللہ تعالی سے جڑی ہو جس رب کا یوسف اتنا خوبصورت تھا تو سوچو اس رب کا محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنا خوبصورت ہے یا رب ہمیں ازمائش میں مٹ ڈال ہم بہت کمزور ہیں ہمارے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرما آمین جو بھی پڑھتا ہے وہ جاتا ہے دیوانہ تیرہ جانے کیا بعد قرآن تیرے سپاروں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقیر اور موتاز مونن دورت مندوں سے آدھا دینی یعنی پانچ سو سال پہلے جنت میں جائیں گے دنیا کی ہر چیز فانی ہے یہ ہم انسانوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے وقت بدلنے میں دیر نہیں لگتی پہلوان کون ہے سعید عبداللہ بن مسعود عزت اللہ پیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تم اپنے خیال میں پہلوان کسے سمجھتے ہیں انہوں نے کہا جس کو لوگ پچھار نہ سکیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلوان وہ نہیں پہلوان تو وہ شخص ہے جو غصے کے وقت خود پر قابو رکھتا ہے سبر کا راستہ مشکل ضرور ہوتا ہے لیکن سبر کرنے والوں کی منزل بہت خورت صورت ہوتی ہے اے ایمان والو اللہ نے تم پر جو انام فرمایا اس کو یاد کرو زندگی کی کتاب میں سب سے خوبصورت صفحہ ماں باپ کی محبت ہے معصوم افراد ہمیشہ دھوکہ کھاتے ہیں کیونکہ وہ غلط لوگوں پر بھروسہ کرتے ہیں یقین رکو تمہارا پروردگار سب کو نظر میں رکھے ہوئے ہیں اے ایمان والو اتنی خراج آیا نہ کرو احسان جدا کر اور تکلیف پہنچا کر خلوص کے رشتے بوجھ نہیں لگتے یہ بڑی آحسانی سے سنبھل جاتے ہیں مطلب ہی رشتے اتنے وزنی ہوتے ہیں کہ ان کو سنبھالتے سنبھالتے ہیں ہم خود ان کے نیچے دب جاتے ہیں اے پروردگار ہم کو اپنی رحمت خاص سے نواز اور ہمارے معاملات کو درست کرتے ہیں آمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں قیامت کے دن اولاد آدم کا سردار ہوں گا سبحان اللہ رسول اللہ صلی اللہ وسلم نے فرمایا جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو تین کاموں کو صدقہ جاری ہے وہ علم جس سے استفادہ کیا جائے اور نئی کولان تو اس کے لئے دعا کرے اس کی سواہ عمال کا سلسلہ ملتقہ ہو جاتا ہے خدا کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیب نہیں دیتا القرآن یا اللہ ہمیں ہماری اولاد و قیامت تک آنے ولی ہماری نسل کو کید ہے تحید اور اکید ہے ختمہ نبوت پر پکہ اور سعاد بھی القدم رکھنا آمین کہتے ہیں کسی کے گھر روزانہ جانے سے عزت کم پڑ جاتا ہے مگر واحد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے مسجد میں جہاں رو جانے سے عزت پڑ جاتی ہے یارب میری ماں پر کبھی کوئی مسیبت نہ آمین آمین نماز مٹی کے انسان کو سونا دنا دیتی اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں تیری نعمت کے زوال سے تیری آفیت کے ہٹ جانے سے تیری ناگہانی سزا سے اور تیری حد طرح کی نراز کی سے آمین یا اللہ میرے انتظار کو مختصر کر دے میری جو دعائیں تیری قبولیت کی منتظر ہیں ان پر کن فرما دے آمین اے دلوں کو سکون دینے والے رکھ میرے دل کو سکون عطا فرما دے آمین سن آمین اور اللہ پر بھروسہ رکھو کام بنانے کیلئے اللہ بالکل کافی ہے بے شک قبر میں آرام خدا کرے کہ ہماری قبریں ہمارے پستروں سے بھی زیادہ آرام دے ہو آمین امید نہیں یقین رکھو آنے والا کل انشاءاللہ بہتر ہوگا انشاءاللہ مشکل اپنا حل اور میمان اپنا رزق ساتھ لے کر آتے ہیں پریشان مت ہو اللہ نے تمہارا مستقبل تمہاری سوچ سے بھی زیادہ بہتر رکھا ہے نیکی چھوٹی ہو یا بڑی سے پسند آجائے تو دوزخ حرام کر دیتا ہے اے اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے بڑا فیاض و سخی ہے معافی کو پسند کرتا ہے لہٰذا مجھے معاف کرتے آمین جیسے روزے رکھتے ہو یہ سوچ کر کے مغرب کی اعظام ضرور ہوگی سبر ایسے کرو وہ سکتا ہے اللہ نے تمہیں ہر طرف سے اکیلہ چھوڑ کر اپنے ساتھ دوستی کا موقع دیا ہو اللہ کا یہی کرم کافی ہے کہ مجھے حضرت ابحامد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا وہ موزوں کا بادشاہ تمہارے حالات ایسے جریعے سے بدلے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن حسین رضی اللہ دونوں دنیا میں میرے تو پھول ہیں اے اللہ ہمارا حساب آساند لینا آمین سوم آمین شکریہ 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 شکریہ